جمال روو نبی خسن کبریہ علی نحمد ہوں و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنیل کریم الرعوف الرحیم اما بعد سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریت اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویتہركم تطهیرہ صدق اللہ مولانا العظیم موزز مشایخ و علماء کرام اساتذہ معلمین معلمات و مدرسات طلبہ و طالبات داعیان و داعیات جملہ موتکفین و موتکفات سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے اس عظیم الشان عالمی اعتقاف گاہ میں حاضر ہیں اور اس مسنون اعتقاف کی دوسری شب ہے کل رات چکے منصوب تھی مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم کی شہادت اس مناسبت سے میں نے ایک خاص مضمون اہل بیت اتحار کی شان و عظمت کا اور سیدنا مولا علی المرتضی کا اور حضرت امیر معابیہ کا اقائد اہل سنت میں کتاب و سنت کی روح سے مقام کیا ہے آج کی مجلس کے وقت میں اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے ضروری حد تک مباحث دلائل تفصیلات تو اور بھی بہت ہیں مگر سمجھیں اس قدر کہ جو کافی رہے بات کو سمجھنے میں جو ابحام اور اشکال کو دور کرنے میں اور مغالطوں کا ازالہ کرنے میں اور کچھ لوگ احباب صدق خلوص اور نیک نیتی کے باوجود اگر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ غلط باتیں کہہ بیٹھے یا کر بیٹھے ہیں اللہ رب علیہ و عزت معاف کرنے والا تو تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے ہمارا تو کبھی کسی سے جگڑا نہیں رہا ہے میری تو زندگی کا ہر لمحہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ میری اپنی بھی ہمیشہ اصلاح ہو اور دوسروں کے لیے بھی اصلاح کا سامان مجسر تو میں بغرز اصلاح بغرز خیر خواہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں اور اس لیے کہ خاص طور پر امت مسلمہ کا یہ طبقہ جو پاک و ہند میں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے اس خطے میں رہ رہا ہے جو اردو زبان کو جانتا سمجھتا بولتا تاکہ ان کے لیے بہت بڑا اعتقادی فتنہ پیدا نہ ہو اس کا صدیباب ہو جائے اور انشاءاللہ ان دو راتوں کی گفتگو سے صدیباب ہو جائے گا اور ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ سب خیر پر آ جائیں گے اور اللہ سب کے لیے خیر مقدر کرے رجوع اور توبہ کا وقت اور رائے کو بدل کر اعیمہ اسلاف کا جو صدیوں سے نکتہ نظر ہے عقیدہ ہے اس پر پلٹ آنے کا وقت کبھی بھی ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا آج کے مضمون کو شروع کرنے سے قبل ایک کلمہ نصیحت اور وہ یہ اسے پلے باندھ لیں بطور نصیحت کے دو چیزیں کبھی نہ بدلیں باقی سب کچھ بدلتے رہیں کچھ فرق نہیں پڑتا کپڑوں کے رنگ بدل لیں کپڑوں کے ڈیزائن بدل لیں مگر شرافت اور مطانت کے دائرے میں گاڑیوں کے موڈل بدل لیں موٹر سائیکل سکوٹر کے موڈل بدل لیں کار کے موڈل بدل لیں گھر کے موڈل اور ڈیزائن اور اس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز بدل لیں سائز بدل لیں کھانے بدل بدل کے کھائیں مگر حلال کے دائرے میں اسراف و تبذیر کے بغیر شہروں کے ڈیزائن بدل لیں اس کی شہروں کی جو پلاننگ ہے وہ بدل لیں جو چاہیں بڑی وسط ہے بدلنے میں بڑی وسط ہے بدلتے چلے جائیں مگر دو چیزیں کبھی نہ بدلیں ایک عقیدہ عقیدہ و فکر قیامت کے دن تک کبھی نہ بدلیں دنیا بدلتی رہے مگر آپ کا عقیدہ کبھی نہ بدلیں اور دوسرا اہم چیز کیا ہے آپ کی سیرت و کردار اخلاق سیرت و کردار اس میں اخلاق سیرت و کردار میں وہی نور رہے جو پہلوں کے زمانے میں تھا اس میں وہی تقوی رہے جو اگلوں کے ہاں تھا اس میں وہی پرہیز گاری رہے جو پہلوں کے ہاں تھی اس میں وہی زندگی میں من میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی عبادت کی تقوی کی تاعت کی پریزگاری کی یقین کی ایمان کی عرفان کی معرفت کی وہی چمک دمک اور روشنی رہے جو پہلے زمانوں میں تھی سیرت و کردار نہ بدلیں زمانے کی ہواوں کے بدلنے کے ساتھ سیرت و کردار اور اخلاق نہ بدلیں ساری دنیا بدل جائے مگر عقیدہ اور فکر نہ بدلیں جو عقیدہ اور فکر ہمیشہ سے چودہ سو سال سے پھر بارہ سو سال کا زمانہ پھر ہزار سال پھر آٹھ سو سال سات سو چھے سو پانچ سو چار سو تین سو یہ مختلف عدد بتا رہا ہوں دیکھتے رہیں اس زمانے کے عقیدے کیا تھے اب آپ چاہیں کہ وہ کیسے معلوم ہو ہم تو اس زمانے میں زندہ نہیں تھے آپ زندہ نہیں تھے کتابیں تو زندہ ہیں ان زمانوں میں عیمہ نے کتابیں لکھ دی اپنے عقائد بیان کر دی یہ وہ کتابیں آج تک موجود ہیں بس ان کتابوں کے ذریعے اکابر کی کتابوں کے ذریعے عیمہ مجتحدین کی کتب کے ذریعے عظیم محدثین اور فوقہا کی کتب کے ذریعے صلف السالحین کی کتب اور تعلیمات کے ذریعے جو عقیدہ آپ کو ملتا ہے اس پر قائم اور دائم رہے رتی برابر تبدیلی گوارا نہ کریں اگر آپ یہ اصول رکھ لیں گے میں نے اس لیے بتایا کہ دنیا زوال پذیر ہے ہر شہہ میں زوال ہو رہا ہے آج سے آپ پچاس برس پیچھے چلے جائیے صرف پچاس برس آپ میں سے ہر شخص جو کموں بیش پینسٹ برس پیچھے چلی جائے اپنے محلے کے گلی کوچوں کو دیکھے اپنی چشم تصور میں اپنے پچاس برس پہلے کا گھر اور ارد و نوا کے گھروں کو دیکھے گلی کوچوں کو دیکھے اس وقت کے بزرگوں جوانوں بچوں عورتوں مردوں بچیوں کے حالات کو دیکھے چشم تصور پرہزگاری جو عبادت گزاری جو تحجد گزاری جو نوافل جو دین سے محبت جو اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت بزرگوں کا حیاء عدب احترام تعظیم انسانی قدریں پچاس برس پہلے آپ کو زندگی میں گلی کرچوں میں زندہ قدریں نظر آتی تھی ایمان سے کہیے بدل گیا نا ترقی پر گیا یا زوال پر گیا دیکھو سائنس ہو تو وہ ترقی کر رہی ہے میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے کیمسٹری ترقی کر رہی ہے فیزکس ترقی کر رہی ہے یہ جو مورڈن سائنسز ہیں علوم ہیں انسانی وہ ترقی کر رہے چونکہ ان میں ہر آنے والا کچھ بہتر قیامت تک کوئی نہیں دے گا جو صحابہ کرام دے گئے اہلِ بیت اطحار دے گئے تابعین دے گئے اطباع تابعین دے گئے صرف سالحین دے گئے اولیاء امت دے گئے اور علماء ملت اور اقابر دے گئے ان سے بہتر دین اخلاق تقوی پریزگاری عقیطہ اور فکر کوئی نہیں دے گا تمسک کریں جمع رہیں اس میں نہ بدلیں الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے مشرق سے مغرب شمال جنوب ایک یقجہ ہو گئے ہیں ہر چیز کے اثرات آ رہے ہیں انسانی ذہن پر فکر پر طبیعت پر مزاج پر اخلاق پر من پر تن پر ہر شہ پر اثرات آ رہے ہیں اور ان اثرات کے باعث زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر تیزی سے بدلتی جا رہی ہے اس بدلتی ہوئی زندگی میں دیز رفتار بدلتی ہوئی زندگی نے آپ نے عقیدے کو پرانا رکھنا ہے عقیدے کو پرانا رکھنا ہے زندگی آپ کا تن نئے دور میں داخل ہوتا رہے من پرانے دور سے باہر نہ نکلے یہ ہے آپ کے قدیم زمانے اور جدید زمانے میں ملا اگر اس پر احتمام کریں گے تو آپ کو میری ساری باتیں تیرہ سو سال کی تاریخ میں ہر دور میں ہر کتاب کے صفحات پر نظر آئیں میں اللہ کے حضور حق بات کہہ رہا ہوں آپ کو گوا بنا کر میں نے کچھ نیا نہیں دیا انسانیت کو امت مسلمہ کو آج کی نسلوں کو صرف بولا ہوا سبق یاد دلایا ہے صرف وہ سبق جو بول گئے لوگ جو زمانے نے بولا گئے حرس حوص نے بولا دی دنیا کی بد اعتقادی اور برے افکار اور نظریات کی آندھیوں نے جو مٹا دیا جو یاد نہ رہے سیاسی حالات کے دباؤ نے معاشی حالات کے دباؤ نے طبقات کے ملاب کے دباؤ نے جو سبق پرانے بھولے گئے میں بھولے سبق یاد دلا رہا ہوں نیا کوئی سبق نہیں لا رہا وہ پرانے سبق ہیں وہ بھولے سبق یاد دلاتا ہوں اس کلمہ نصیت کے بعد کل کا مضمون شروع کرتے آخری حصہ اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد ہوگا کل میں نے ختم کیا تھا جو مشاجرات صحابہ کے عنوان کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کچھ معاملات ہوئے سیاسی واقعات ہوئے حکومتی واقعات ہوئے کچھ وقائے کچھ حادثات کچھ مخاسمات کچھ تنازعات بتقاضاء بشری پیش آگئے اور وہ نہ ہو تو انسان انسان نہیں ہوتا یہ انسانیت کا حصہ ہے یہ بشریت کا حصہ ہے یہ بشریت کا حصہ ہے آدم علیہ سلام نے بھی پھل کھا لیا تھا تو جنت کا بصیرہ چھوڑ کے اللہ نے زمین پر آباد فرما دیا وہ جو واقعات پیش آگئے ان کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا سٹینڈ پوئنٹ کیا ہے تو میں نے کلیر کر دیا یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی کہے کہ ادھر بھی صحابہ اور ادھر بھی یہ مداہنت اور منافقت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بارہ تیرہ سو سال کی ائیمہ دین اور اکابر اہل سنت کی کتب میں یہ زبان مجھے نہیں ملی جو گمرا فرقے تھے موتہ زلا قسم کے وہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا کہتا تھا اہل سنت کے ہاں میں نے کل کہہ دیا کوئی طبقہ علماء اور ائیمہ کا کبھی یہ بولی نہیں بولتا رہا وہ کلیر تھے کہ کون حق پر تھا اور کون خطا پر غلطی پر تھا تو میں نے اصول دین کی جتنی کتب تھی اور اقائد اہل سنت کی جو کتب تھی وہ ساری آپ کو میں نے ان کی عبارتوں سے مہین ان نصفی کی تبصرت الادلہ سے لے آخری حوالے شرع قائد نصفیہ تک دیئے شرع المواقف کا بھی دیا شرع المقاصد کا درسی کتب تک کے سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیئے وقت ختم ہونے کی وجہ سے کتب فق یہ ریفرنسز رہ گئے تھے آج اس کو دینا چاہتا میں نے کہا تھا ہنفی مذہب میں کتنی بڑی معروف اور معتبر اور معتمد کتاب ہے الہدایہ درسی کتاب ہے اور ہنفی فق میں وہ سرتاج ہے یہ ذہن میں رکھ لیں امام مرغینانی نے یہ کتاب الہدایہ لکھی اور اصل میں اس کتاب کا جو مطن ہے اصل میں مطن وہ بدایت المبتدی ہے وہ آپ نے خود لکھا اور بدایت المبتدی جو ٹیکسٹ ہے اس کی خود شراقی الہدایہ کے نام سے یہ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے وہ لیکچر میرے خطابات دروس آن لائن ہوں گے اماد بھائی کو پڑھایا تھا میں نے اماد مصطفی المدنی کو قدوری کا سبق شروع کرتے ہوئے تو میں نے یہ ابتدائی طور پر پڑھایا تھے وہ آن لائن آویریبل ہیں تفصیلات اس میں سے علماء لے لیں پھر اس جو بدایت المبتدی متن ہے اصل ہدایہ کا وہ مشتمل ہے قدوری اور امام محمد کے کتاب الجامع السغیر دو کتابوں پر مختصر القدوری اور الجامع السغیر امام محمد بن شیبانی ان دو کتابوں کو ملا کے پہلے قدوری کو لیتے ہیں امام مرغینانی بعد میں الجامع السغیر کو ان دو کتابوں پر مشتمل وہ مطن ہیں پھر رسم ضرورت کتاب الاصل کتاب المبسود ان سے اور دیگر جو کتب اصول ہیں ان سے پھر لے لیتے یہ شرع اس کی امام مرغینانی نے خود لکھی پہلے اسی جلدوں میں شرع لکھ دی پھر اس کو مختصر کیا تو الہدایہ بنائی جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے اور اس پر فتوہ دیا جاتا ہے اب آج کی گفتگو اس کتاب ہدایہ کی عبارت سے دے رہا ہوں اتماع میں حجت کرنا چاہتا ہوں کسی کو یہ ہلکا سا خیال بھی نہ آئے کہ اگر وہ اہل سنت ہے اگر وہ سنی ہے سنی کہلاتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنیت کا جو مواد ہے اور اعتقاد ہے اور اعتماد ہے وہ کن کتب پر ہے سنیت فکر اور عقیدہ میں اور اپنی فق میں آکام میں آداب میں کن کتب سے دستیاب ہوتی اس لئے اس موضوع پر لائے ہوں الہدایہ الہدایہ میں امام مرغینانی نے ایک کتاب قائم کی ہے عدب القاضی جج کے آداب کیا ہے اصل بدایت المبتدی کے ذریعے عبارت قدوری سے لائے ہیں اس پر تفریق ہی ہے مختصر القدوری کی عبارت پر تفریق ہی اس میں صاحب الہدایہ بیان یہ کرتے ہیں جو مسئلہ امام قدوری نے بیان کیا تھا کہ اگر مثلا کسی سلطنت میں اگر تو بادشاہ اور حاکم عادل ہو اور صحیح شریح طریقے سے حکمران بن جائے حکومت سنبھال لے اور وہ کسی کو جج اپوائنٹ کرے تو اس قاضی کا اس تقرر کو قبول کر لینا جج بن جانا منصب قضاء پر عدالت پہ بیٹھنا فیصلے دینا وہ تو جائز ہی جائز ہے اگر حکمران جائز طریقے سے حکمران بنا تو اس پر بیعث نہیں دوسرا سوال تھا اگر حکمران جائر ہو ناجائز طریقے سے اقتدار پر آ جائے حکمران جائز نہ ہو بلکہ جائر ہو نکتہ لگ جائے زے بن جائے تو کہتے ہیں جائز اور نکتہ ہٹ جائے رے بن جائے تو کہتے ہیں جائر جائر جور سے ہے جور ظلم کو کہتے ہیں اگر میں احتیاط کے ساتھ خیر آدل کا لفظ بولوں گا اب گفتگو میں یہ لفظ نہیں بولوں گا آئیمہ نے لکھا ہے وہ اپنے لکھے کہ خود ذمہ دار ہیں وہ بڑے لوگ ہیں میں چھوٹا ہوں میں اب آپ کو سمجھا چکا وہ لفظ جائز کے مقابلے میں آدل کے مقابلے میں جائر لکھتے ہیں جور سے ظلم سے ناجائز طریق سے کوئی حکمران بناو اب میں جائر کا لفظ نہیں بولوں گا آدل یا غیر آدل غیر آدل حکمران ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کسی کو جج مقرر کرے تو وہ منصب جو جج مقرر کیا گیا وہ منصب قبول کرے یا نہ کرے وہ تقرر جائز ہوگا یا نہیں مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکمران تو ناجائز طریقے سے اقتدار پر قابض ہو گیا اور لوگ اس کو ہٹا نہیں سکے روک نہیں سے ہوتا ہے لوگوں کے دکھ ظلم ہیں مسائل ہیں مظالم ہیں ان کا حل ہے تو لوگ عدالت میں جج کے پاس قاضی کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے لیے اور اگر وہ عدالتیں ہی بند ہو جائیں تو لوگوں کی زندگی مشکلات میں گر جائے گی لہذا عدالتیں چلتی رہنی چاہیے تاکہ جج اگر اہل ہے تو وہ منصب سنبھال لے وہ یہ نہ دیکھے کہ حکمران ناجائز طریقے سے آیا حاکم جس نے جج کو مقرر کیا اس کا ظلم یا جور یا ناجائز ہونا نہ دیکھے اگر خود اہل ہے اور وہ کسی اہل اچھے آدمی کو جج بات سمجھ گئے یہ مسئلہ ہے جو کتب فک میں درج ہوا ہے یہ بحث ہے اس بحث میں وہ کہتے ہیں کہ خود تو ولایت بھی طلب نہ کرے اور قذابی جج بننا بھی طلب نہ کرے سلطنت کا عوضہ بھی طلب نہ کرے مگر ثم یجوز تقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل کہتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بادشاہ جو جائر ہے جو جائز طریقے سے نہیں آیا جور کے طریق سے آیا ہے وہ اگر آ جائے اور وہ کسی کو قاضی اور جج مقرر کرے اور وہ منصب لے لے عدالت میں بیٹھنا فیصلے کرنا اس کے لیے جائز ہوگا حکمران بھلے ناجائز طریق سے آیا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ رکھو یہ عام انسانوں کے مسائل زندگی کے دکھ میں پریشانی میں ابتلا نہ ہو اس کا منصب عدالت سنبھالنا اور بیٹھنا قضاء کے منصب پہ فیصلے کرنا جائز ہوگا یہ عبارت ہے جو امام مرغنانی کی الہدایہ تک آئی ہے بدایت المبتدی سے ہدایہ تک اس کو بیان کر کے آگے صاحب ہدایہ دلیل دیتے ہیں آگے دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران جائر بھی ہے تب بھی وہ اگر جج مقرر کرے جج اہل ہے تو وہ منصب لے لے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور کرے یہ دے کر آگے مثال دیتے ہیں اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں الہدایہ کی علماء کل جا کر مدارس میں کتاب اٹھا لیں گروں میں رات کو ساری کے وقت جا کے اٹھا لیں اساتذہ اٹھا لیں طلبہ اٹھا لیں میں ایک نکتہ بھی نہ کم کر رہا ہوں کسی کتاب کا نظائد کر رہا ہوں پڑھیں وہ کہتے ہیں لِأَنَّ السَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالَ عنہم تَقَلَّدُوهُ مِن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنہم وَالْحَقُ قَانَ بِيَدِ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ تعالَ عنہم فِي نُوبَتِهِ وَالْتَابِعِينَ تَقَلَّدُوهُ مِنَ الْحَجَّاجِ وَقَانَ جَائِرًا علماء سمجھ گئے ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جج منصب سنبھال لے وہ حکمران کا جائر ہونا اس کا ناجائز ہونا نہ دیکھے خود اگر احیرت و منصب سنبھال لے اس لیے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو حضرت امیر معالیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے قاضی اور جج مقرر کیا تھا تو وہ انہوں نے منصب سنبھال لیا تھا حالانکہ حق مولا علی کی طرف تھا وَالْحَقُ قَانَ بِيَدِ عَلِيِّنَ یہ میں ہدایہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں کل تک عقیدہ کی کتابیں تھیں اصول الدین کی کتابیں تھیں اب میں فیقہ حنفی کی کتابیں پڑھ رہا ہوں تو اس اہد میں اس ٹرم اس باری پر چوتھی جو خلافت راشدہ کی باری پر حق مولا علی المرتضی کی طرف تھا مگر اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ حکمران اپنے دمشق اور شام کے علاقوں میں بن گئے تو جن کو قاضی مقرر کیا تھا کہ لوگوں کے فیصلے ہوں حق اور انصاب کے ساتھ تو صحابہ نے وہ منصب قبول کر لیے تھے یہ دلیل دیتے ہیں حکمران جائر کی آپ کی مثال دے کر اب گنجائش ابھی بھی رہ گئی ہے ان کے جلسے جلوس کرنے کی اور جنڈے اٹھانے کی اور ان کے نام پر مسجدوں کا نام رکھنا اور اولادوں کے اور آلِ سفیان کے نام رکھنا اور لنگر چلانا اور ان کے فیض کا فیضان کے نعرے یہ نادانی میں ہو جاتا ہے یہ اسی کو بشر کہتے ہیں میں بھی خطا سے پاک نہیں ہوں ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے مگر اچھا انسان وہ ہے جسے علم نہ تھا جب کسی نے علم دے دیا وہ توبہ کر کے رجوع کر لے پیچھے ہٹا ہے میں اس لیے نصیت کر رہا ہوں اور پھر ایک مثال حضرت امیر معاویہ کی دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا میں نے زندگی میں یہ بھی سن لے زندگی میں میں نے حضرت امیر معاویہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے بغیر کبھی نہیں لیا یہ میرا اہل سنت ہونے کا یہ میرا وطیرہ ہے یہ میرا شیوہ ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز کو نجائز بنا دوں اور نجائز کو جائز بنا دوں اور اندھیر نگری پیدا کر دی جائے نہیں سوبے عدب بھی نہ کریں حد بھی کروس نہ کریں زبان کو بند بھی رکھیں مگر اندھیر نگری بھی نہ کریں حق باطل بنا کے رکھ دیں اور باطل کو حق بنا کے رکھ دیں یہ بھی نہیں ہے دوسری مثال دیتے ہیں صاحبِ ہدایہ امام مرغی نانی اسی طرح جب تابعین کا دور آیا تو فرماتے ہیں حجاج بن یوسف بڑا ظالب اکمران تھا حجاج بن یوسف لیکن تابعین نے اس کے دور میں بھی تقرریاں منصبِ قضاء کی بطور جج قبول کی اس سے شریع دلیل لیتے ہیں کہ اس کو نہ دیکھیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بندہ خود اہل ہے تو منصب لے لے تقرر کرنے پر یہ حوالہ میں نے آپ کو الہدایہ کا دیا اب یہی جو کتاب الہدایہ ہے اس کی شرع ہے الانایہ فقہِ انفی کی کتاب الہدایہ کی شرع الانایہ امام جمال الدین الرومی اور بابردی اب میں نے چونکہ الہدایہ کی عبارت ایک بار پڑھ دیا بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ عبارت میں نے کہہ دی وہ قدوری سے چلی مختصر القدوری کی عبارت جو بدایت والمبتدی میں آئی اور بدایت والمبتدی کے بطن کے ساتھ صاحبِ بدایہ امام مرغی نانی نے اس کی شرع الہدایہ میں لی وہ کیا جیسے آدل اکمران جو صحیح طریق سے آیا ہے جیسے وہ تقرر کرے اہل بندے کا بطور جاج تو منصب لے لینا اس کے لیے جائز ہے ویسے حاکمِ جائر اگر تقرر کرے بندہ اہل ہو تو منصب لے لے تاکہ لوگوں کی مشکلات حل کر سکے انصاف سے یہ عبارت دے کر پھر لکھتے لِأَنَّ السَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَقَلَّدُوْهُ مِن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَقُّ قَانَ بِيَدْ عَلِجٍّ فِي نُوبَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ یہ مثال سلطانِ جائر کی تقرری قبول کر لینا اس کی مثال دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان کے دور میں تقرری صحابہ نے قبول کی اور وَالتَّابِعِينَ تَقَلَّدُوْهُ مِنَ الْحَجَّادِ وَقَانَ جَائِرًا حجاج ظالم اور جابر تھا مگر اس کی تقرری بطور منصبِ قضاء کے تابعین نے بھی قبول کی یہ فوقہات تو فقہ اور مسئلہ شریع کی بات کریں گے نا وہ عقائد کی بات نہیں کریں گے عقائد کی بات کل کتابوں میں ہو گئی کل میں نے آخری بات شرع قائد نصفیہ کے جا پہ ختم کی اصولِ عقیدہ کی باتیں کل ہو گئیں آج کتبِ فقہ لے رہا ہوں اس پر ابن شیخ جمال الدین الرومی کی جو شرع ہے ہدایہ پر العینہ آیا اس میں لیکھتے ہیں کہ یہ جو تقلد کا جائز ہونا ہے تکرر کا تفریعن علی مسئلت القدوری اب یہ عبارت کو سنیں یتبینو انہو لا فرق فی جواز تقلد لے اہلہی بین ان یکون المولی عادلاً اور جائراً کما جازا من السلطان العادل جازا من الجائر وَحَاذَا لِأَنَّ السَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم تقلد القضاء مِن مُعَابِيَتَ وَكَانَ الْحَقُ مَا عَلِيجًّا فِي نُوبَتِهِ کَانَ الْحَقُ مَا عَلِيجًّا فِي نُوبَتِهِ رضی اللہ تعالی اس ساری بات میں سمجھا چکا ہوں جیسے جائز طریق سے اقتدار پنانے والے حکمران کا تکرر قبول کرنا جائز ہے ویسے جائر کا سلطان کا تکرر منصبِ قضاء پر اگر اہل آدمی ہو تو وہ بھی جائز ہے اور دلیل یہ شرع ہدایہ میں بھی وہی دلیل دیتے ہیں کہ دلیل سب سے پہلی آپ اندازہ کریں دلیل کو شروع حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے ہیں چونکہ اس سے پہلے تو خلافتِ راشدہ تھی سلطنتِ جائرہ کا تو ابھی دور ہی نہیں تھا وہ تو خلافتِ راشدہ تھی پہلی سلطنت آئی وہاں سے دلیل دیتے ہیں کہ صحابہِ کرام نے اگر کسی اہل صحابی کو مقرر کیا قاضی تو تھکرایا نئی منصب قبول کر لیا اس سے دلیل لیتے ہیں کہ سلطانِ جائر کا تکرر بھی اس منصب کے لیے جائز ہوگا اگر خود اہل ہے پہلی بات اور دوسری دلیل لیتے ہیں اس پر شرح لیدایہ الوینایہ والے کہتے ہیں دلّا على ذلك حدیث امار بن یاسر اس پر دلیل شرح کیا ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور جو حدیث میں کل بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ حدیث متفق علیہ ہے قرآنِ مجید کی آیت کے بعد علماء محدثین کا طریقہ یہ ہے روش یہ ہے قرآن کے بعد متفق علیہ حدیث کو لیتے ہیں اور اس کی حجیت اتنی قطی جانتے ہیں اس میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی اور یہ حدیث متفق علیہ ہے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا افسوس کاش امار بن یاسر ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا اس کو قتل کرے گا باغی گروہ وہ دلیل دے کر یہ کرتے ہیں کہ حضرت امامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر اس لیے منصب قضاء عدالت میں بطور جج قبول کر لیا تھا کہ وہ سلطان جائر کا تقرر جائز ہے اور جائر ہونے کی دلیل کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر اور کائنات شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے فرما دیا تھا کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور ان کو حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے لوگوں نے شہید کیا دی ہر کتاب نے اس کو دلیل بنایا ہے اب اس کے بعد آگے سنتے چلے آئیے یہ شرع ہو گئی اور پھر کہتے ہیں دوسری دلیل دیتے ہیں کہ تابعین میں سے لوگوں نے منصبِ قضاء قبول کیا جن کو مقرر کیا تھا حجاج بن یوسف نے اور کہتے ہیں اس کا ظلم و جور عالم میں مشہور ہے حضرت امیر معاویہ وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ان کو بچا گیا شرفِ صحابیت بس زبان بند کر دی کفے لسان آگے نہیں بول سکتے اہلِ سنت کی حد ٹوٹتی ہے مگر حق اپنی جگہ حق ہے حق کے بیان کرنے میں کسی نے بخل نہیں کیا جنڈے چودہ سو سال میں کسی نے نہیں اٹھائے تھے ان کے نام کے جلسِ جلوس ان کے لیے کسی نے نہیں کیے تھے ان کا فیضان کسی نے جاری نہیں کیا دی اب علماء اور اساتذہ جانتے ہیں کہ ہدایہ کی سب سے بڑی سب سے بڑی عظیم الشان شرح اور جو حنفی مذہب کے لیے احناف کے لیے بہت بڑا زخیر علم ہے وہ فتح القدیر امام ابن الہمام کی فتح القدیر یہ ہدایہ کی شرح اب میں فتح القدیر کی عبارت لے رہا ہوں یہی مقام عدب القاضی کا یہی عبارت ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر کما يجوز من العادل اسی عبارت کے تحت امام ابن الہمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں مختصر عبارت سن لیجئے یہ اب فتح القدیر کی عبارت ہے علماء اس کتاب کو آگے رکھ کر فتحے لکھتے ہیں اس سے فقہ حنفی لیتے ہیں اس سے اپنا مذہب لیتے ہیں وہ لکھتے ہیں حازہ تصریحن بے جور معاویت رضی اللہ تعالی عنہ والمراد فی خروج ہی لا فی عقدیت ہی یہ تصریح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو حکمرانی کا ان کا دور تھا جو انہوں نے خروج کیا مولا علی شہر خدا کی طرف وہ کہتے ہیں اس میں اس عمل کے عمل جائر ہونے کی سراحت ہے اور کہتے ہیں اس کا مطلب جور کا یہ نہیں کہ آپ نجی فیصلوں میں عدالتی فیصلوں میں بھی ماذ اللہ ظلم اور جور کرتے تھے یہ نہیں بات سلطنت کی ہو رہی ہے خلافت راشدہ کے خلاف اور مولا علی المرتضی کے خلاف خروج کرنے کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے جائر کہا ہے اور اس کے بعد پھر مثال دیتے ہیں حضرت ابو الدردہ کو انہوں نے مقرر کیا پھر بیان کرتے ہیں امام ابن الحمام لکھتے ہیں حق بغیر شک کو شبا کے مولا علی المرتضی کی طرف تھا یہ گڑ مڑ کرنے کی اجازت نہیں یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں دونوں طرف حق ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں حق کی ہر ایک کو پہچان ہے چودہ سو سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے فقط کیا ہے کف لسان ہے جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ ادھر چلے جاتے ہیں جو ان کی منقبت کے جنڈے اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں خارجی ہو جاتے ہیں اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے چپ تان و تشنی نہیں کر سکتے لانتان نہیں کر سکتے نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے کافر اور فاسق نہیں کر سکتے یہ ہر ایک نے منع کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ کتال سفین میں جب جنگ سفین ہو گئی تھی بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضی کے ساتھ تھا اب صاحب فتو القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ السلام لعمار جو متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی کہ آقا نے فرمایا ستاقتلو کا الفعت الباغیہ امار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا شہید کرے گا اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کرنا پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امت ہی کہنے والا جس گروہ کو مصطفیٰ الفعت الباغیہ کہہ دیں اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمیں جاری کرے اور ان کی تغریریں کرے اور ان کے عرصوں کا اعلان کرے خدا کے لیے یہ کام تیرہ سو سال میں اہل سنت کے اقابر نے نہیں کیا تھا یہ فتنہ نا بپا کرو خاموشی مسئلہ کے اہل سنت مگر خاموشی مدہنت کے ساتھ نہیں ہے وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا ان کو خروج اور بغاوت کا لکھا ہے اس عمل کو دیکھئے کسی کو شوق ہو مجھ پر فتوہ نہ لگائیں مجھ سے پہلے امام مرقنانی صاحب الہدایہ پر لگائیں امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں امام ابو المعین النصفی پر لگائیں صاحبِ شرع المواقف پر لگائیں صاحبِ شرع المقاسد پر لگائیں اور صاحبِ شرع قائدِ نصفیہ پر لگائیں میں نے کل درجروں کتب حافظ ابنگر اسکرانی پر لگائیں امام اینی پہ لگائیں میں نے آپ کو تیرہ سو سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی ان پہ جو فتوہ لگائیں اس میں میں بھی شریک ہوں توبہ کر لینی چاہیے اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا امار تمہیں باغی گرو قتل کرے گا اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا کس نے قتل کیا کس نے نہیں صاحب فتو القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَاتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَوِيَتَ يُسْرِّهُ بِأَنَّهُ بُغَاتٌ اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا یہ تصریح کرتا ہے اس عمر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا اس کے بعد دوسری مثال دیتے ہیں امام ابن الحمام فتو القدیر میں پہلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے دوسری وَأَمَّ الْحَجَّاجِ فَحَالُهُ مَعْرُوفٌ اس کا ظالم و جابر و جائر ہونا معروف ہے دوسری اس کے مثال دیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی تابعین میں سے اس نے جس کو جج مقرر کیا جو اہل تھے انہوں نے منصب لے لیا یہ فقی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تفریح کہ جج ہونا اگر مقرر کر دے سلطان جائر تو لوگوں کو انصاف کی فرامی کا معاملہ انکار نہ کرے وہ جائز ہے تیسری دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا بدبخت تھا جہنمی تھا بے ایمان تھا لانتی تھا اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں میرا فتوہ کفر کا ہے لائین تھا اور کہتے ہیں مگر ایسے جائر کے زمانے میں بھی جن تابعین کو جج اور قاضی مقرر کیا لوگوں کو انصاف کی فرامی کی خاطر انہوں نے بھی قبول کیا منصب اب آپ دیکھیں کیا مثالیں دی ہیں یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں پھر چوتھی مثال دی ہے صاحب فتو القدیر نے وہ کہا ہے کہ اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے بلاد مغرب میں خیر مسلموں کا قبضہ ہے مسلمان زمینوں پر مسلم ممالک پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے بلاد المغرب میں مغرب کا جو مراقب غیرہ کے بلاد میں اور بلاد حبشہ میں مگر وہاں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں سلطان لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے اور انصاف کی فرامی کے لیے لوگ مل کر خود ہی اپنا کسی کو والی اور گورنر مقرر کر لیتے ہیں خود ہی اپنا جج مقرر کر لیتے ہیں خود بھی جمعہ اور عید کی نماز کے لیے امام مقرر کر لیتے ہیں یہ تقروری بھی جائز ہے وہ کہتے ہیں جس طرح یہ تقروریاں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز ہیں اس طرح ایسی تقروری ان کے دور میں بھی جائز ہے اب یہی کتاب الہدایہ اس کی ایک اور شرع ہے البنایا امام عینی کی امام بدردین العینی ان کی شرعہ البنایا الہدایا اب اس کی عبارت لے لیں وہ بھی یہی کہتے ہیں وَالْحَقُ قَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ فِي نَوْبَتِهِ اس طرم میں اس باری میں حق مولا علی کے طرف تھا یہ بیان کر کے آگے جملہ سن لیں میں بڑا اہم جملہ بتا رہا ہوں شرعہ الہدایہ پر فیقہ حنفی کی مسلم کتاب یہ امام عینی شارع بخاری بھی ہیں امدت القاری کے مسلم اور یہ شارعہ ہدایہ بھی ہیں البنایا وہ لکھتے ہیں وَإِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ اہلِ السُنَّةِ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں وَإِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ مُعَوِيَتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَانَ بَاغِيًا فِي نَوْبَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ کہ مولا علی مرتضی کے دورِ خلافت میں حضرتِ امیر مُعَوِيَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ تو ان کے لیے یہ لفظِ بغاوت کا استعمال کیا ہوئی میں تو خود نہیں کہہ رہا میں تو عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ پردے اٹھ جائیں ورنہ میں یہ عبارتیں بھی نہ پڑھتا مجھے یہ عبارتیں پڑھے ہوئے اور یہ کتابیں پڑھے ہوئے اور کچھ نہیں تو چالیس پنتالیس برس گزر گئے انیس سو ستر سے پہلے اٹھالیس پچاس سال گزر گئے چونکہ ستر سے سال دو سال پہلے پڑھی تھے مجھے تو یہ کتابیں یہ عبارتیں پڑھے پچاس سال گزر گئے تھے میں نے کبھی بیان نہیں کی مگر اب میں نے دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے عقیدے اور اہلِ بیعتِ اتھار کے ساتھ نسبت محبت اور مودت اسے متزلزل کیا جا رہا ہے میرا فرض تھا میں نے جواب دے ہونا ہے اپنے مولا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں وہ پردے اٹھاؤں غفلت کے نادانی کے اور لوگوں کو حق دکھاؤں وہ کہتے اندہ اہلِ سننہ فرق سن لیں فرق سن لیں اہلِ سنت اور اہلِ تشیع دو میں فرق یہ ہے وہ زبان بند نہیں رکھیں گے وہ جو ان کی جی میں آتا ہے کہیں گے وہ اہلِ سنت کے ہاں حرام ہے ہم کفِ لسان کریں گے نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہہ کر ان کی نسبتِ سعابیت کے حیاء میں ہم خاموشی رکھیں گے مگر جھنڈے نہیں اٹھا کے بے وقوف نہیں بنیں گے جانجل نہیں چڑھائیں گے اور فیضان کے چشمیں جاری نہیں کریں گے اور جلسے نہیں کریں گے یہاں پاکستان کے اطراف و اکناف میں ہر سنت ہو رہا ہے اس میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور یہ فرمایا دوسری مثال حجاج بن یوسف کی تکرری بھی منصبِ قضاء پر بطور جج قبول کی وہ کہتے ہیں حالکہ وہ زمانے کا بہت بڑا ظالم و جابر تھا وہ مثالیں دے رہے ہیں اور آگے لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا کہ جب اس کی موت ہو گئی مر گیا تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سنی اس کی موت کی اس کی موت کی خبر سنی تو وہ فوری سجدہ شکر میں چلے گئے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا کوئی بڑے سے بڑے دشمن کی موت کی سن کے بھی ایسا نہیں کرتا وہ اتنا ظالم تھا کہ اس کی موت کی خبر پہ سجدہ شکر بجال آئے سیدنا امام حسن البصری جو کل اولیاء اور صوفیاء کے سلاسل کے امام اور منبا اور پھر انہوں نے کہا لو جاعت یہ میں آپ کو حوالہ امام بدر الدین عینی کی البینایا سے دے رہا ہوں انہوں نے کہا لو جاعت کل امتن بخبیسہا و جئنا بہی یعنی بالحجاج بن یوسف لغلبناہم و ظلمہو مشہورن اگر ساری امتیں اور قومیں اپنے اپنے خبیس لوگ لے کر آئیں ساری دنیا کے خبیس جمع ہو جائیں اور ہم ان کے مقابلے میں صرف ایک حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں تو سب خبیسوں سے بڑا خبیس تھا حجاج بن یوسف کہتے ہیں اس کا ظلم اتنا مشہور ہے یہ لکھ کر وہ کہتے ہیں اس نے بھی اگر کسی کو قاضی اور جج مقرر کیا اور وہ شخص اپنے نفس میں اہل تھا تو وہ منصب لے لے لوگوں کی انصاف کی فرامی کیے وہ تقرر جائز ہے اس زمن میں یہ مثالیں دے کے ذکر کرتے ہیں یہ آپ کو البنائیہ کا حوالہ دیا اب آپ نے کنز الدکائق کا نام سنا ہوگا کنز الدکائق بھی بہت بڑا عظیم مطن ہے امام نصفی کا ابو البرکات ان نصفی کا اس کی شرع ہے البحر الرائق البحر الرائق یہ کنز الدکائق کی شرع ہے امام ابن نجیم الحنفی کی سند ہے آتھورٹی ہے فکر حنفی کی اب وہ بھی بیان کرتے ہیں وَقَوْلُهُ وَيَيُّوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنَ السَّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ وَمِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ اگر بغاوت کر کے ظلم اور جور کے طریق سے یہ بغاوت کے طریق سے بھی کوئی قابض ہو گیا اور سلطان بن گیا مگر اس نے بطور جج اور قاضی کسی شخص کو مقرر کیا عدالت میں لوگوں کے انصاف کی فرامی میں جو اہل شخص تھا تو کہا اس اہل شخص کا بطور جج اس کے ہاتھوں مقرر ہونا اور عدالت میں بیٹھنا جائز ہے وہ بیان کرتے ہیں جائر اور اہلِ بغاوت کی طرف سے اور مثال دیتے ہیں لِأَنَّ السَّحَابَةَ تَقَلَّدُوْهُ مِن مُعَاوِيَةَ وَالْحَقُ قَانَ بِيَدِ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ جج مقرر ہوئے حضرتِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جبکہ حق مولا علی کی طرف اور پھر بیان کرتے ہیں وَالْتَابِعِنَ تَقَلَّدُوْهُ مِنَ الْحَجَّاجِ وَقَانَ جَائِرًا اَفْسَكَ اَحْلِ زَمَانِهِ حَاقَذَا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فاسق تھا حجاج بن یوسف اور سب سے بڑا ظالم اور جائر تھا مگر اس کی تقرری بھی بطور جج کے لی اہل لوگوں نے اس سے دلیل لی ہے کہ تقرری اس کی اس سلطان کو نہ دیکھے وہ لوگوں کی ضروریات اور اپنی اہلیت کو دیکھیں مؤلمین اٹھائیں یہ مفتی آزم بیٹھے ہیں منحاج القرآن کے دنیا آفاق سے ان سے فتوے لیتی ہیں ادھر کتنے کتنے بڑے جید محقق علماء آئے ہیں آگے میرے سامنے دائیں بائیں کتنے جید علماء بیٹھے ہیں کتابیں اٹھائیں اپنی آنکھوں سے پڑھیں چک کریں کہیں میں کوئی کمی بیشی تو نہیں کر رہا ہوں عبارت میں اپنی طرف سے تو نہیں کوئی لفظ اضافہ کر رہا ہوں اللہ مات کرتا اب یہی کنز الدکائق کی جو شرع ہے ایک اور تبعین الحقائق ایک اور شرع ہے تبعین الحقائق اس کا حاشیہ شلبی ہے اس کی حاشیہ سے شہاب الدین شلبی کا حاشیہ اب اس کی عبارت دے رہا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں لِأَنَّ شُرَيْحَنْ قَانَ يَتَوَلَّ الْقَدَاعَ مِن جِهَتِ مُعَاوِيَةَ مثال دیتے ہیں کہ حضرت امیر مواویہ نے حضرت شرعہ کو قاضی جد مقرر کیا تھا آپ نے منصب قضاء قبول کیا وَقَانُوا خَارِجِينَ عَلَىٰ اِمَامِ الْحَقِ حالانکہ وہ خود امامِ حَق کے خلاف خروج کرنے والے تھے خروج اور بغاوت کرنے والے تھے اور پھر دلیل دیتے ہیں فَدَّلَّا عَلَىٰ أَنَّ الْقَادِيَةِ اِذَا كَانَ عَادِلًا فِي نَفْسِهِ لَا يُؤْتَبَرُ فِسْكُ مَنْ وَاللَّا وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا اگر جج مقرر ہونے والا قاضی خود عادل ہے خود اہل ہے وہ منصب قبول کر لے یہ نہ دیکھے کہ جو حکمران اس کو مقرر کر رہا ہے وہ فاسق ہے یا کیا ہے اس کے فسق کو اور جور کو نہ دیکھے اگر خود اہل ہے تو لوگوں کی ضروریات اور انصاف کی ورامی کے لیے منصب لے لے یہ دلیل دیئے وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہی سب دورر الحکام دورر الحکام ایک اور فقہ انفی کی بڑی بڑی کتابوں میں سے ہے میں نے آپ کو چند موٹی موٹی کتب فقہ سے ڈلائل پیش کر دیئے کل کتب العقائد سے تھے آج کتب فقہ سے کر دیئے آخری حصہ اس گفتگو کا آخری یہ اہم ترین حصہ ہے یہ گفتگو کا کلائمیکس ہے کئی اشکالات رفع ہو جائیں گے جب سیدنا مولا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ کریم کا دور تھا اہد خلافت تو واقعات ہوئے جنگ جمل بھی ہوئی جنگ سفین بھی ہوئی اور باقی تو مار کے پھر خوارج کے خلاف ہوئے خارجیوں کے خلاف ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ان کے ساتھ تو کوئی صحابی نہیں ہوتا وہ تو خوارج تھے شیطان تھے ادھر بتاکازہ بشریت جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے جیسے محول کے اثرات ہوتے ہیں جیسے بندہ ججمنٹ کرتا اسیسمنٹ کرتا ہے اس میں مغالطے ہوتے ہیں کوتہی ہوتی ہے یہ بشری تقاضے ہیں اس میں بعض واقعات میں بعض صحابہ اکرام بھی دوسری سمت کھڑے تھے بعض صحابہ اکرام بعض واقعات میں دوسری سمت کھڑے ہو گئے یہ خطا انسان سے ہو جاتی ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں صحابہ اکرام ہونے کا معنی فرشتہ ہونا نہیں ہے کہ وہ ملائکات کی طرح معصوم تھے یہ تصور غلط ہے کسی نے نہیں لکھا اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اس کے بعد معصوم نہ کوئی صحابی ہوتا ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی صحابی نہ کوئی ولی اللہ کے نبی کے بعد امت میں کوئی معصوم نہیں ہوتا محفوظ ہوتے ہیں خطا ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے مگر اللہ والے ان سے خطا ہو جو اکابر لوگ ہیں اللہ پاک ان کو توفیق توبہ دیتا ہے توفیق رجوع دیتا ہے بعض واقعات میں بعض صحابہ اکرام دوسری سمت آئے اب یاد رکھ لیں جو بھی آیا جن کو آقا علیہ السلام نے بشارت جنت دی تھی یا وہ اکابر صحابہ میں سے تھے وہ یا وہیں تائب ہو گئے اور وہ پالتی چھوڑ کے مولا علی اور مرتضی کے جھنڈے کے نیچے آگئے یا جو لوگ نہ جا سکے اس مارکے میں ہی نہ ادھر نہ ادھر اور عمر بر پچھتاتے رہے کاش میں مولا علی کے زیر سایہ تلوار اٹھا کے ان کے حق میں جنگ رڑتا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا حوالہ اس باب میں کہ جو لوگ مولا علی اور مرتضی کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل نہ ہو سکے کسی بیماری کے باعث کسی عذر کے باعث رہ گئے اپنے گھروں میں آپ کے لشکر میں نہیں جا سکے مخالف سمت بھی نہیں گئے مگر آپ کے ساتھ جا کر آپ کے چھنڈے کے نیچے لڑ نہیں سکے گھر میں رہ گئے مجبوری اور عذر کی وجہ سے وہ بھی پشتاتے رہے صحابہ کرام کی سوچ اس میں امام کرتبی کا حوالہ دے رہا ہوں اپنی کتاب التذکرہ میں لکھتے ہیں امام کرتبی جو صاحب تفسیر الجامل حکام القرآن امام کرتبی التذکرہ صفحہ 637 پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے تھے جو کسی عذر کی وجہ سے گھر رہے بیماری ہے آدمی بستر پر ہے مجبوری ہے جا نہیں سکا سفر پر وہ نہ شریک ہو سکے آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وفات سے قبل عمر بھر وہ پشتاتے رہے اور یہ ان کے کلمات تھے وہ سن لیجئے وہ کہتے تھے نادم علا تخلف ہی عن نصرت علی ابن ابی تعالی فقال عند موت ما آسی علا شیئن ما آسی لا ترکی قتال الفیعت الباغی یعنی فیعت معاوی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسی شیعہ کے ترک کرنے کا اتنا رنج اور دکھ اور ملال جیز کا ملال ہے کہ میں مولا علی شیر خدا کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے خلاف جنگ کرنے میں شریک ہونے سے کیوں رہ گیا وفاد سے قبل بھی یہ کلمات ان کی زبان پر تھے مجھے آج تک ملال ہے کہ میں محروم رہ گیا اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا پھر امام ابن عبدالبر نے لکھا ہے اپنی کتاب الاستیعاب میں الاستیعاب امام ابن سعد نے بیان کیا طبقات میں علام زہبی نے بیان کیا سیر و علام نبال میں اٹھا لیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے تراجم ان کے حالات آپ کو سب ملیں گے کہ وہ فرماتے تھے مَا سِ عَلَى شَيِّن إِلَّا أَنِّي لم اُقَاتِل مَا عَلِي مَا أَهْلِ الفِيَةِ البَاعِيَ مرتے دم کے اس لمحے تک مجھے افسوس ہے کاش میں مولا علی المرتضاء کے لشکر میں جاتا اور آپ کے جنڈے کے نیچے باغی گروہ کے خلاف جنگ کرتا میں کسی عذر کی وجہ سے محروم رہ گیا اس سعادت سے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا عقیدہ ہے ان کا قول ہے پھر یہی بات امام شابی بیان کرتے ہیں امام شابی اور اس کو امام ابن الاسیر نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ معروف کتاب اسد الغابہ معرفت الاسحاب کے اندر بڑی معروف کتاب ہے امام ابن الاسیر کی اس کی جلد چار صفحہ تیس پر امام شابی کا قول اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق بن اجدہ ایک تعبی ہے حضرت مسروق جلیل القدر تعبی اور مفسر تعبی کہتے ہیں کہ وہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ اپنے کسی ذاتی عذر اور مجبوری کے باعث وہ بھی آپ کے لشکر میں جائی نہیں سکے تھے سفین کی جنگ میں گر رہ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ وفاہ سے قبل وہ بھی پریشان تھے اور امام شابی روایت کرتے ہیں کہ وفاہ سے قبل صرف اس عمل پر کہ وہ حضرت علی المرتضی کے جھنڈے کے نیچے تلوار اٹھا کر اس باغی گروہ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکے اس پر انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی باری تعالی مجھے معاف کر دے حضرت مسروق بن عجدہ نے توبہ دے اور امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی استیاب میں بہت سے طروں کے صحاہ ہیں جنہیں اپنے موقع پر میں بیان کیا جو سارے اس طرح کی چیزوں کو روایت کر رہے اس کے بعد یہی چیز جو میں نے پہلے بیان کی اس کو امام حاکم نے بھی المستدرک میں بیان کیا اور امام بحقی نے السنن میں بیان کیا کتال اہل البغی کے تحت اہل بغاوت کے ساتھ کتال کرنے کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ فرماتے ما وجدت فی نفسی من شیئن من امر حاضح ال آیا اس آیت کے تحت آیت میں ان کے جھنڈے کے نیچے باغی گروہ کے خلاف صفین کی جنگ لڑتا یہ میں نے امام حاکم اور امام بہکی کے سب حوالے دے دی اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ دو صحابی ہیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پہلے حضرت طلحہ کی بات کرتے ہیں جمل کے دن یہ دوسری سمت تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد ایک پروپیگنڈا تھا جنہوں نے شہید کیا تھا انہی بلوائیوں نے ایک لشکر بنا لیا اور مولا علی شہر خدا کے خلاف صفارہ ہو گئے خود قاتلین عثمان ان کے خون کا بدلہ مانگنے والے بن گئے ایک عجیب تماشا کر دیا تھا ایک سازش تھی اس میں امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت رفعہ بن عیاس الدبی سے وہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی المرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص بیجا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ دوسری سمت کھڑے تھے ان کی طرف مولا علی المرتضی نے ایک آدمی بیجا اور کہا کہ طلحہ کو بلا لاؤ اسے کو آکے میری ایک بات سن لے اس شخص نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا آپ فوری مولا علی المرتضی کی خدمت میں آگئے مولا علی المرتضی نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میرے بھائی طلحہ تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی زبان اقدس کے یہ الفاظ سنے ہیں یا نہیں جب آقا فرما رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور اس کا معنی یہ ہوا جس کا علی مولا نہیں جو علی کو مولا نہیں جانتا میں اس کا مولا نہیں ہوں تم نے یہ کلمات آقا کی زبان سے سنے کے نہیں جب اپنے فرما اس وقت ان کی آنکھیں چشمان مقدس کھولی چھچھر گئے کہنے لگے سنے تھے یہ الفاظ آپ نے پوچھا پھر میرے مقابلے میں دوسری سمت کیوں کھڑے انہیں کہ خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہے اسی لمحے توبہ کرتا اسی مضاحمت چھوڑ دی اب میں دوستوں کو احباب کو مخلصین کو کہتا ہوں وہ تو مولا علی مرتضی نے بلا کہ توبہ کرو لی تمہیں توبہ آج کون کروائے گا تمہیں کون بتائے گا آکر تم کس کے کہنے پہ توبہ کروگے تم کب رجوع کروگے اب تک میں نے مولا علی المرتضی کی اور زبان مصطفی سے یہ کلمات کی آواز پہنچا دی اب انہی آقا کے فرمان پہ خود توبہ کر لو ہمیں کوئی کریڈٹ نہ دے نہ ضرورت ہے اسلاح پر آجاؤ اس کو امام حاکم نے المستدرق میں روایت کیا جلد تین صفحہ چار سعنیس اور حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چورانوے اب پھر امام حاکم نے پھر روایت کیا امام ابن سعد نے اطبقات میں روایت کیا حافظ ابن حجر اسکلانی نے المطالب العالیہ میں روایت کیا اور امام ابن عبدالبر نے الاستیاب میں بیان کیا امام ابن عبدالبر انہوں نے بیان کیا اس مسئلہ پر سکہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب حضرت طلحہ نے مولا علی شیر خدا کی زبان سے یہ کرمات سنے اور کہا خدا کی قسم میں نے زبان مصطفیٰ سے یہ بات سنی تھی من کنتو مولا فالی مولا مگر ذین سے اتر گیا تھا اب یاد آ گئے وہ تائب ہو کر مڑ گئے جب واپس جا رہے تھے وہ لشکر چھوڑ کر تو امام ابن عبدالبر اور امام حاکن امام ابن سعد اور حافظ ابن جرس کلانی سب بیان کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں جب ان کو پلٹتے ہوئے دیکھا مروان نے مروان بنو میا کے لشکر کا ایک بڑا لیڈر تھا مروان نے دیکھا اس نے پیچھے سے تیر مار پر حضرت طلع کو شہید کر دی مروان نے قتل کر دیا شہید کا دی حضرت طلع اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ جنگ جمل کے پیچھے سازش تین لوگ مروان نے قتل کر دیا امام باقی لانی اہل سنت کے بہت بڑے امام میں اشائر آکے وہ اپنی کتاب تمید الاوائل میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلح قال لشاب بن من اسکر علی جب پیر لگا اور حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان جان آفری کو پیش کر رہے تھے ان کی روح قفہ سے پرواز کر رہی تھی شہادت ہو رہی تھی تو قریب ایک جوان کو دیکھا بلایا خوبصورت جوان کون ہو اس نے کہا میں مولا علی کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں آپ نے فرمایا امد یدک ابا یو کا لی امیر المومنین علی ابن ابی طالب اے جوان میں تو دنیا سے جا رہا ہوں شہید ہو کر ہاتھ آگے کرو اور گواہ ہو جاؤ میں تمہارے ہاتھ پر مولا علی اور مرتضی کے لیے بیعت کرتا ہوں حضرت تلہ رضی اللہ تعالی نے اس جوان کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا تلہ حضور کے صحابہ میں ستے جوان سے پوچھا کون خوبصورت جوان کہ میں مولا علی المرتضی کے لشکر کا سپائی ہوں فرمانے لگے میں جا رہا ہوں جا میں شہادت پی رہا ہوں ہاتھ بڑھاؤ گواہ ہو جانا حضرت علی کو بتا دینا کہ میں نے آپ کے ذریعے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے یہ جنڈے اٹھانے ہیں تو علی کے اٹھاؤ جلوس نکال لے ہیں تو ان کے اٹھ نکالو فیضان کے چشمیں جاری کرنے ہیں تو ان کے جاری کرو یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور پھر امام ابن سادھ نے اسی واقعہ پر چھے روایات سیعہ روایت کی چھے روایات نکل کی ہیں اور وہ کہتے ہیں ثابت شدہ بات ہے کہ حضرت تلہ کا قاتل مروان تھا پھر امام حاکم نے دوبارہ معرفت و صحابہ میں لکھا ہے سور بن مجزہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت تلہ بن عبید اللہ کے پاس سے گزرا جب ان کے آخری سانس تھے جب وہ مولا علی المرتضی کے پاس سے ہٹے اور ان کے کلمات سن کر کہ کیا تم نے زبان مصطفیٰ سے یہ سنا نہیں تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو تو فرمانے لگے مجھے یاد آگئے یاد تائب ہو گئے اور واپس ہٹ گئے ان کی مخالفت اور مضابت سے اور مروان نے تیر مار کر شہید کیا جب آخری سانس لے رہے تھے ایک کہتے ہیں حضرت سور بن مجزہ کہتے ہیں میں ان کے پاس تھا گزرا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان شخص اس کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن تھا خوبصورت چہرہ تھا میں کھڑا تھا حضرت تلہ نے اسے بلایا خوبصورت جوان چاند کی طرح تمہارا چہرہ چمک رہا ہے ممن انت تم کون ہو ممن انت دو ہی گروہ تھے نا اس وقت کس گروہ سے ہو انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب کے لشکر کا سپاہی ہوں مولا علی کے سپاہی ہوں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شہید ہونے سے قبل فرمایا اب ست یدک اب آئیے اکہ ہاتھ بڑھا دو تاکہ میں تمہاری بیعت کروں کہتے ہیں پھر میں نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے میری بیعت کی جو ہی بیعت کر چکے اور کہا کہ مولا علی کو مولا علی المرتضی کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے خبر دی کہ یہ واقعہ حضرت تلا کا ہوا ہے مولا علی المرتضی بیٹھے تھے جو ہی واقعہ سنا بے ساخت پکار اٹھے فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اب اکبر حضور وآلہ اسلام کا وعدہ سچا ہے اللہ نے تلہ کو اس وقت جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جب اس نے میری بیعت اپنے گلے میں ڈال لی اس وقت تک جنت کا دروازہ بند رہا جب تک میری بیعت کیونکہ خلافت راشدہ کا دور تھا تو اس کے گلے میں میری بیعت کا توق پڑا تو جنت کے دروازے رب کریم نے کھول دی یہ میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا حدیث کے ایک اور لفظ ہیں میرے آقا نے فرمایا علی کو خطاب کرتے ہو علی تم جنت کے تقسیم کرنے والے ہو تمہارے اوپر فیصلہ ہوگا جو تجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جاتے ہیں بغض رکھنے والے دو زخم میں جاتے اب یہ تو حضرت طلح کی بات تھی یہاں تک اب دوسرے سے اب حضرت زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ مسند ابو یالہ کا حوالہ دے رہا ہوں جلد دو صفحہ انتیس اور حدیث کا نمبر چھے سو چھے سٹھ اور اسی حدیث کو حیثمی نے مجموع زباید میں بھی روایت کیا اور امام ابن عزقلانی نے المطالب العالیہ نے بھی اس کو بیان کیا وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضی نے حضرت زبیر کو بلایا پہلے وہ سامنے آئے تو مولا علی المرتضی نے کہا میرے بھائی زبیر تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا آپ نے اپنے کانوں سے خود اپنے بارے میں یہ بات حضور کی زبان اقدس سے سنی ہے یا نہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کیا سنا تھا انہوں پوچھا کیا آپ نے فرمایا یقول انکا تقاتل وانت ظالم لی آقا نے کیا آپ کو یہ کہا تھا کہ نہیں کہ اے زبیر تم میرے علی سے قتال کروگے اور علی پر ظلم کروگے آپ نے پوچھا اے زبیر بتاؤ کیا مصطفیٰ نے آپ سے اکیلے کہا تھا کہ نہیں ایک وقت آئے گا تم علی کے خلاف جنگ کروگے اور ظلم کروگے علی کے خلاف جب آپ نے یہ حدیث یاد دلائی انہوں نے قال نعم ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا فرمایا پھر اس طرف کیا کر رہے ہو خدا کی قسم مجھے یاد نہیں تھا اب یاد آگیا وہ بھی مخالفت چھوڑ کے ہٹ گئے پیچھے ہٹ گئے تو صحابہ کرام میں جنس کے پاس کسی وجہ سے بتقاضہ بشریت انسان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے ججمنٹ ہے اندازہ ہے فیصلے کرتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا ہوا وہ طائب ہو گئے رجوع ہو گیا یہ آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے تو اس پر پشتاوا رہا اور علامہ زہبی نے بھی اس کو بیان کیا کہ مروان بن حکم نے حضرت طلح کو اس دن شہید کیا اور پھر عبد الرحمان بن ابی لیلہ نے بیان کیا اسی طرح واقعہ یہ امام ابو نعین ہلیت الاولیاء میں بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن نبی لیلہ کہ حضرت زبیر جب انہوں نے مولا علی المرتضی کی زبان سے یہ بات سنی کہ آقا علیہ نے فرما تھا کہ تم اس طرح علی کے خلاف جنگ میں حصہ ہوگئے اور یہ ظلم ہوگا تو ان کو یاد آگیا وہ میدان چھوڑ کے ہٹ گئے مولا علی کی مخالفت چھوڑ دی اس پہ عبد الرمان بن نبی لیلہ بیان کرتے ہیں امام ابو نعیم کی روایت کہ ان کے بیٹے وہ تو ابھی دوسری طرف تھے جب وہ واپس جانے لگے تو بیٹے نے باپ سے کہا ابباجان کیا بزدل ہوگئے ابباجان کیا بزدل ہوگئے تو آپ نے جواب دیا بیٹا دنیا جانتی ہے میں بہادر ہوں بزدل نہیں ہوں لیکن خدا کی قسم علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دی ہے اور وہ حق ہے مجھ سے مصطفیٰ نے فرمایا تھا مجھے بات یاد آگئی اس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں علی سے نہیں لڑوں گا یہ فرمان مصطفیٰ نے مجھے مولا علی شیر خدا کے حمایت پر مجبور کر دیا اور اس کے علاوہ بہت سے اور نصوص ہیں سری روایات ہیں ایسے دلائل ہیں جس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا میں نے ضروری حد تک جو کافی سمجھا وہ بیان کر دی اور اس کے بیان کرنے کے بعد مقصود یہ ہے بھئی وہ تو مولا علی المرتضی کا زمانہ تھا اور یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے کچھ آقا علی کی زبان اقدس فرموداد سنے تھے ان کو مولا علی شیر خدا نے جن کو موقع نصیب ہوا وہ کلمات یاد کرا دی وہ تائب ہو گئے آپ کس کی بات سن کر توبہ کریں گے وہ وقت تو چلے گئے آپ رجوع کب کریں گے آپ تک میں نے یہ بات پہنچا دی آپ بھی مولا علی المرتضی کے کلمات پر توبہ کر لیں اور زبان مصطفی کے ارشادات پر توبہ کر لیں انسان غلطی کر لیتا ہے ہر انسان سے ہوتی میں نے کہا نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا کوئی معصوم نہیں ہوتا غلطی کرنے پر اللہ کو ناراض نہیں ہوتی غلطی اور گناہ کرنے پر اللہ ناراض نہیں ہوتا گناہ کر کے ڈٹ جانا اور توبہ نہ کرنا اس پر اللہ ناراض ستر بار بھی بندہ گناہ کر دے تو رب معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بشرتے کے بندہ رجوع کر لیں پلٹ آئے میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو مخلص ہیں عقیدہ اہل سنت میں اور انہیں مغالطہ لگ گیا یا مغالطہ دلا دیا گیا یا پیچھے کسی اور نے کوئی سازش کر لی یا کم علمی کی وجہ سے کتب کو یہ ہزار ہا کتب ہیں علم کا ایک سمندر ہے اس کی گوتہ ذنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے مغالطہ ہوا اور غلط چیزیں کر بیٹھے کہہ بیٹھے کرا بیٹھے کچھ نہیں بگڑا مولا علی شیر خدا کے فرمودات پہنچا دیئے احادیث صحیح متفقل احادیثیں پہنچا دی سیاستہ کی کتابیں بری بڑی ہیں جن احادیث سے وہ بتا دی اقائد اہل سنت کی کتب کی عبارات و تصریحات بتا دایت کا راستہ لیں گے رجوع کریں گے پلٹ جائیں گے اسی اقیدے کی طرف جو تیرا چودہ سو سال سے تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے اور جس اقیدے کی درویافت آج نیا کوئی شخص نہیں کر سکتا یا کرا سکتا سب کچھ کتب میں موجود ہے کتب میں موجود میں نے صرف وہ سبق یاد دلایا ہے میں کبھی نئی بات نہیں کہتا میں بھولا ہوا سبق فقط یاد دلاتا اللہ رب العزت یہ جو آج اہل بیعت اعتحار کی خدمت کی ان دو راتوں میں وہ قبول کرے اور عاق علیہ السلام کی امت کی اور کئی علماء اور کئی مبلغین اور کئی اسات زور کئی طلبہ اور اہل سنت کے متعلقین کئی جو ابحام کا شکار ہوئے مخالطے میں گئے اس فتنے کا شکار ہو گئے یہ ہونے کو تھے اللہ پاک ان سب کو ہدایت کی رہا پر استقامت کے ساتھ رکھے اور ہماری ہلکی سی نوکری قبول کر وما علینا اللہ